بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک بلوگر سے میں ہوں آتا خان اور آج آپ کے سامنے ریویو دے رہے ہیں سیوہ کمپنی کا ڈیرڈ سو سیسی چیمپین پلس موڈل اس موڈل کے بارے میں آپ کو کافی چیزیں پہلے بھی ہم نے ویڈیوز میں بتائی ہیں یہ والا موڈل جو ہے یہ اس ٹیم سیوہ کا سب سے ہیوی موڈل ہے ڈیرڈ سو سیسی کے اندر اس میں کافی موڈل آتے ہیں ٹائگر موڈل بھی آتا ہے سیوہ چیمپین موڈل بھی آتا ہے اور سیوہ چیمپین پلس موڈل بھی آتا ہے یہ جو موڈل ہے یہ سیوہ چیمپین پلس ہے عام طور پر جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں وہ سیوہ چیمپین پلس کا بتا کے سیوہ چیمپین سیل کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر سیوہ چیمپین اور چیمپین پلس میں جو فرق ہے وہ بتائیں گے اور ان کا ریٹوں میں کیا ڈیفرنٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ نے جب بھی اگر یہ والا موڈل لینا ہو تو آپ دیلر کو کہیں کہ مجھے چیمپئن پلس دکھائے اور جو جو خصوصیات اس میں بتائے جا رہی ہیں وہ مکمل خصوصیات اس سے مانگے سب سے پہلے بات کہہ دیں تو آپ کو یہاں پہ خاصتوں پر سٹیو سٹیکر ہوگا تو آپ کو جو فیول ٹینک جو اس کا ہوتا ہے وہ آپ کو چیمپئن پلس والا مر رہا ہوتا ہے اس میں بڑی ٹینکی ہوتی ہے یہ جو آپ کو نشان وغیرہ ہے یہ نشان اس کے بنے ہوتے ہیں یہ پر وغیرہ بنے ہوتے ہیں یہ چیمپئن پلس کے خاصیت ہے اس کے مقابلے میں جو چیمپئن ہوتی ہے اس کی بارڈی جو فیول ٹینک ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے سمپل سا ہوتا ہے یہ جو پر وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں لگیا ہوتا ہے فیول کی بات کر رہا ہوں فیول ٹینک کی بات کر رہا ہوں اگلے پر کی بات نہیں کہا رہا فیول ٹینک کے ساتھ جو پر وغیرہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں یہ بی ایم ڈی بلو ٹیپ والے ہیں یہ والے اس میں لگے ہوتے ہیں دوسرا جو اس کو جو میٹر ہے یہ میٹر آپ کو یہ دیکھو چھتری ٹیپ والا یہ میٹر ہے یہ والا آپ کو چیمپین پلس میں ملتا ہے چیمپین میں آپ کو سیمپل میٹر ملتا ہے جس میں اس طرح کی وہ غیرہ وہ نہیں ہو جو بلکل سیمپل سا ہوتا ہے آپ کو اس کی مثال دینے کے لئے کو لوڈر کی دکھ آپ کو آتا ہے آپ کو باڈی کے جو ہے وہ چیمپین پلس کی ہیوی ہوتی ہے چیمپین کی تھوڑی سے آپ کو اس سے جو گیج وغیرہ میں کم ہوتی ہے چوتہ فارق جو ہوتا ہے جو چیمپین پلس ہے اس کے انجین ہے یہ آپ کو سلور کلرغ کا ملتا ہے اور جو چیمپین ہے اس کی انجین آپ کو وائٹ کلر کا ملتا ہے تو یہ مین ڈیفرنس ہیں دونوں کے اندر اس کے علاوہ شاک جیمپین پلس کے بڑے ہوتے ہیں اور کافی چیزیں کو فریکم وغیرہ کا بھی فرق آتا ہے توруд دکھا سب سے پہلے ہیڈلیٹ کی طرف جاتے ہیں ہیڈلیٹ انہوں نے کافی بڑی لگائی ہوئی ہے ہیوی ہیڈلیٹ لگائی ہوئی ہے اور خاص طور پر اس کے ساتھ اوپر ایلی ٹی بھی دی گئی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سیوا لکھا بھی آتا ہے یہ ایمپورٹ ہوکے اس کے ساتھ آتی ہے اچھی اولی قوالٹی کے اندر اس میں لگایا جاتا ہے اور شاک وغیرہ اس کے اندر دو سو سیزیو لگایا جاتا ہے امپورٹر شاک لگا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو انجن ہے اس میں آپ کو فین بھی دے دیا جاتا ہے تاکہ انجن وغیرہ گرمیش وغیرہ نہ ہو ڈرائیور کے لئے آگے دونوں سیڈوں پر ونگز دے دیا جاتے ہیں تاکہ خوبصورت بھی لگیں اور ایک تو مضبوط بھی ہوں خدا نہ خواہ سے ایکشنر کی صورت میں ڈرائیور وغیرہ کی حفاظت ہو سکے تو یہ ونگز وغیرہ آپ کو دیا جاتے ہیں ہوا وغیرہ سے بچانے کے لئے بھی آپ کو دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو فیول ٹینک ہے یہ بائش ٹیٹر کا ہے ہیوی فیول ٹینک اس میں لگا جاتا ہے خوبصورت فیول ٹینک لگا جاتا ہے جو آپ کو بی ایم ڈبلی وغیرہ جو بڑی ہیوی بائکیں ہوتی ہیں وہ آپ کو مکمل شکل دے رہا ہوتا ہے سپیڈو میٹر آپ کو دو سو سیسی والا دیا جاتا ہے اس میں انتہائی خوبصورت امپورٹڈ والا جو آپ کو گرمائش وغیرہ نیوٹل وغیرہ دونوں اشارے وغیرہ اور اس کے پیٹرول کتنا ہے وہ بتاتا ہے گاڑی کتنی چل چکے انجینران کا بدلنا ہے وہ مکمل چیزیں آپ کو اس میں بتا رہا ہوتا ہے پاورگیر کی بات کریں اس میں ایک ایک ایکسٹر پاورگیر بڑا پاورگیر لگا جاتا ہے ہائی لوگر جس کو کہتے ہیں کہ آپ وزن آرام سے چالی سے پچاس مند بھی اٹھا لیں تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی پاورگیر اس میں بڑے والا لگا جاتا ہے فریم اس میں ڈبل فریم ہے تاکہ وزن اگر پیچھے زیادہ پڑ جائے تو آپ کو پرابلم وغیرہ اس میں نہ بنیں سلف سٹارٹ بھی ہے کیک سٹارٹ بھی ہے آپ کیک سے سٹارٹ کرنا چاہیں کیک سے سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ سلف سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بریک اس کی پریشر ہے پریشر بریک اس میں دی جاتی ہے جو اچھی بریک ہوتی ہے پریور کے سیٹ کی پیچھے ایک سیٹ دی جاتی ہے کہ آپ تین سے چار لوگ بٹھانا چاہیں تین سے چار لوگ بھی بٹھا سکتے ہیں اور اگر ٹیک کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو ٹیک کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں چیمپین پلس کے بیک پر آپ کو کمانیوں کے ساتھ ساتھ چھاک بھی دی جاتے ہیں جو عام طور پر ڈیرھ سو سیسی والے مارٹلوں کے اندر نہیں دی جاتے ہیں کمانیاں بھی اس میں زیادہ دی جاتی ہیں بھری دی جاتی ہیں دو سو سی سی ویلکمانیہ دی جاتی ہیں یہ ڈیر سو سی سی میں آپ کو مکمل دو سو سی سی والا کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ بھی اگر مگوانا چاہیں تو آپ ہم سے ایزی ہو کے مگوانا سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہمارے سپلائی جاتی ہے آپ ہم سے مگوانا سکتے ہیں ڈیلیوری چارجز آپ کو خود پے کرنے ہوں گے اور اگر ہمارے بارے شوروم پر وزید کرنا چاہیں تو آپ ہمارے شوروم پر بھی آسکتے ہیں ہمیں کرتبہ چوک میٹرو کا جو نو نو برسہ پہ وہ ہمیں قریب پڑتا ہے بیک پہ ہمیں عابد مارکر پڑتی ہے فرنٹ پہ جب آپ جین مندرلی سیٹ پہ آتے ہیں تو یہ پیدل چلنے والا ایک پول ہے یہ آپ دیکھ لیں کرتبہ چوک سے پہلے پیدل چلنے والا پول آتا ہے اس کے بالکل ساتھ ہمارا شورو میں ہنیفہ ڈوز ایک سو ساتھ لیٹر نوڈ لاہور کے نام سے ریٹ کے حوالے سے بات کریں ہنیفہ ڈوز ایک سو ساتھ لیٹر نوڈ لاہور پہ آئیں گے پاک بھی لوگوں کو سبسکرائب کریں گے ہنیفہ ڈوز کے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس کا ریٹ ملے گا چال لاک پندرہ ہزار روپے اسی کے ساتھ ہمیں دعا میں اعدہ دکھئے گا اپنا بہت خیال دکھئے گا پاکستان زندہ بار